آزاد کشمیر زلہ پونچ کے صدر مقام راولہ کورٹ سے بیس منٹ کی مسافحت پر واقعی گورنمنٹ نوبوائز ہائی سکول درگلا میں سہولیات کا فقدان ہے بچے آج بھی کھلے آسمان تلے پتھروں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تباہ حال اسکول کا مزید احوال جانتے ہیں عبدالوحاب کی اس ریپورٹ میں راولہ کورٹ شہر سے بیس منٹ کی مسافت پر واقعی گورنمنٹ نوبوائز ہائی سکول درگلا ستنہ برس گزر جانے کے باوجود آج تک تعمیر نہیں ہو سکا اسکول کے بچے آج بھی کھلے آسمان تلے پتھروں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اسکول کی بیلڈنگ نہیں ہے جو دو تین کمروں کے اوپر چھت تھا وہ بھی ہوا کے وجہ سے اڑ گیا ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں ہے چیئر نہیں ہے چیئر بھی ٹوٹی نہیں ہے ہمیں پتھر پر بیٹھ کرنا پڑتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو ہمیں مجبوراً چھوٹی کرنے پڑتی ہے اور جب دو پتی ہے تو ہمیں جب دو پتی ہے تو تب بھی ہم یہاں پر باہر نہیں بیٹھ سکتے موسم کی سختیاں برداشت کرتے یہ ننے بچے حکمت اور مطلقہ اداروں سے چھت کی فرامی کا مطالبہ کر رہے ہیں سکول میں بیٹھتا ہوں میں سکول سے دیس بارہ سالی در سے بیٹھتا ہوں میرا گھر پاس ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے کئی لوگوں کو گھر پاس نہیں ہے اور چھت بھی نہیں ہے جو تھا وہ بھی اڑ گیا سواروں کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور دوب ہے نہ بارش میں نہ بیٹھنے کے لیے نہ چھتا اور نہ دوب میں بیٹھنے کے لیے چھتا ہے دوب میں بھی دوب میں بیٹھتے ہیں برسوں گزر جانے کے باوجود ڈار گلا بوائز آئی سکول کی بلڈنگ آج تک تعمیر نہ ہو سکی ہے اور یہ بچے دوب اور گرمی میں پتھنوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تورزم کے حوالے سے ہمیں ایک بیسک انوائرمنٹ کریئٹ کرنی ہے اس میں ہم نے اس انوائرمنٹ میں سب سے پہلے تو اپنے لوگ کی ٹریننگ کرنی ہے اس ٹریننگ میں جو آپ کے بڑے ہسپٹالیٹی ہوتیلز ہو گئے یا باقی جو انسٹیٹیوٹس جو ہسپٹالیٹی کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کو محاص انگیج کر کے ہمارے سیمنارز ہونے چاہیے ہم بلکہ صورت فرص کریں پونسٹ ایویجن ہو گیا یا باقی جتنے بھی ٹوریسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پہ جا کے ہمیں بیسک لوگوں کی ٹریننگ کرنی کی بھی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو محاصل تھوڑی سی ہمیں چینج کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے بہت سارے ایسے لوگ فرص کریں جب آپ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہیں تو آپ کسی کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی ایک روایات ہیں فرص کریں کوئی سینٹر پجاب سار ہے اس کا لباس فرق ہے اس کی ذہنیت فرق ہے اس کی سوچ فرق ہے وہ اگر دو گھنٹے کے لیے یہاں ہے اور ہم اس پر تنقید کر کے اس کو واپس جو ہے وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس سے ٹوریسٹ ٹوریسٹ کو فلرش نہیں کر سکتے تو بیسک بنیادی چیزیں ہیں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے پھر انفرسٹرکٹر کی ضرورت ہے پھر ایک دفعہ فرص کریں کوئی آپ ایک وینٹ کرتے ہیں لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اپنا وہاں پہ جتنا بھی ہے وہ ویسٹ جو ہے وہ وہاں اپنا چھوڑ کے تو وہ واپس سیلے جاتے ہیں اس کو بھی مینجمنٹ کی ضرورت ہے میں نے پھر انفرسٹر صاحب سے جنرلی بھی اوبرال بات کی کہ جی جو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں اور بالخصوص فائز کریں راولا کوٹ جیسی ڈیسنیشن ہے اس کا ہر نالا ہر ڈوگا جو ہے وہ اس وقت اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اے جے کے ایکسکلوسیف ڈیجٹ کو فالو اور لائک کریں موسیقی